منپور کے ایک گامب کے بارے میں ایک پورانی کہانی ہے جو اس گامب کی قسمت کو شاپت بتاتی ہے کہانی کے انسار یہ گامب لگ بھگ چھو سر سالوں سے دیوالی نہیں منا رہا ہے اس کی وجہ ایک گھٹنا ہے جس کے کارن گامب کے لوگ دیوالی منانے سے کتراتے ہیں کہانی کہتی ہے کہ بہت سمیں پہلے دیوالی کی رات گامب میں ایک بھیانک گھٹنا گھٹی تھی ایک دھنی بیعپاری نے اپنے بچوں اور پریوار کے ساتھ دیوالی کا بھومیوتصو منایا تھا پٹا کے جلائے جا رہے تھے اور چاروں طرف روشنی تھی پر اچانک ہی وہاں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بیعپاری کا پورا گھر جل کر راک ہو گیا اس حادثے میں بیعپاری اور اس کا پورا پریوار مارا گیا گامب والوں کا ماننا ہے کہ یہ آگ کسی پراغتک کارن سے نہیں لگی تھی فرگیپل کی کسی علاوکک شکتی نے اسے انجام دیا تھا اس بھیانک حادثے کے بعد لوگوں نے ہمان لیا کہ دیوالی منانے سے گام میں کوئی بڑی انہونی گھڑٹ سکتی ہے ایسا مانا گیا کی بیعپاری اور اس کے پریوار کی آتمایں ابھی بھی گاموں میں بھٹکتی ہے اور دیوالی کے دن یہ آتما انجاگرت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کے بعد سے گاموں والوں نے شانتی اور سرکشا کے لیے دیوالی کا اچھو منانہ بند کر دیا یہاں تک کنے لوگوں نے بھی اس پرمپڑا کو نبھایا اور اس دن کوئی بھی گھر میں دی پجلانے سے کتر آتا ہے یہ گام آج بھی شانتی اور بھے کے ساتھ دیوالی کے دن کو بینا کسی اتصو کے چپ چاپ بتاتا اور یہ رہسے آج بھی وہاں کی ہوا میں تیرتا ہے